اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر خاص فضل و کرم رکھیں محترم ناظرین روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی شدمت میں ایک وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا وظیفہ انتہائی اہم انتہائی پر اثر ہے یہ عمل یہ وظیفہ یہ قرآن پاک کی صورت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے اور اس صورت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سرورپونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی محترم ناظرین اگر اس وظیفے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کریں گے تو بے ضرور ان کو اس کا فائدہ ہوگا ناظرین اگرامی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا مکمل سنیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا آج کا وظیفہ سورہ کوسر کے مطلق ہے قرآن پاک کی سب سے محتصر ترین سورت سورت کوسر ہے اس سورت کے مضامین پر اگر ہم نظر کریں تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بیان فرمائی تعریف بیان فرمائی اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے کہ پہلی آیت میں اللہ کے خاص فضل کا احسان فضل احسان کا ذکر ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے فضل احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں اور تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدہت میں تعریف میں ہے کہ اے پیارے نبی بے شک تمہارا دشمن ہی دمکٹا ہے ہمیشہ تمہاری جو دین ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا تمہاری دعلیمات قائم دائم رہیں گی جبکہ تمہارا جو دشمن ہے وہ دمکٹا رہے گا اس کی دعلیمات اس کے جو فلسفے ہیں یا اس کا تقبر ہے وہ ہمیشہ ملیہ میٹ ہوگا محترم ناظرین یہ سورہ مبارکہ بہت خاص ہے اگر اس سورہ مبارکہ کوئی اوپر ہم نظر کریں تو اس سورہ مبارکہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی تعریف فرمائی ان کو تسلی دی تو بیان ہی اس کے امت کے لئے بھی اس میں ایک خاص سبق ہے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ بہت اہم ہے اگر عمر بر میں ایک ہزار مرتبہ جو شخص اس کو پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا محترم ناظرین کل چونکہ جمعہ ہے آج شب جمعہ ہے جمعہ کی رات کو اس کا پڑنا ایک خاص عمل رکھتا ہے اس کو پڑنے سے لکھتے ہیں علماء اکرام کہ جو شخص ایک ہزار مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑے گا تو وہ شخص ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پائے گا یعنی خواب میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا محترم ناظرین مناسب رشتہ نہیں مر رہا تو اس سورہ مبارکہ کے پڑنے سے آئین ممکن اور یقینی بات ہے کہ اس کو مناسب رشتہ اور اس کی خواہش کے مطابق رشتہ مل جائے گا اگر کوئی شخص نوکری لینا چاہتا ہے کوئی شخص کسی مالی پریشانی کا شکار ہے تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے وہ اپنے لیے اس خاص عمل کے ساتھ اپنے لیے بہترین نوکری اور کسی بھی قسم کی پریشانی سے خود کو بچا سکتا ہے محترم ناظرین یہ سورہ مبارکہ دولت کی وسط کے لیے پڑھی جاتی ہے یہ سورہ مبارکہ ولاد کو فرمابردار بنانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے یہ سورہ مبارکہ درستی و طوانعی قائم رکھنے کے لیے صحت مند رکھنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کنہیں پر بھی فساد ہو جگڑا ہو تو اس سورہ مبارکہ کو کسرس سے اطلاع کرنے سے وہ جگڑا ختم ہو جاتا ہے محترم ناظرین جہاں اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں وہاں اس کا وظیفہ اور عمل بھی خاص ہے یہ چلتے ہیں اس کے وظیفے اور عمل کی طرف تو جو شخص اس کا وظیفہ کرنا چاہے بہترین نکلی کے لیے بہترین رشتے کے لیے جگڑے سے دور رہنے کے لیے اور اپنے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ شب جمعہ یعنی آج کی رات کو یا کل کے دن یعنی جمعہ والے دن وہ شخص کسی سائٹ پر ہو کر باوضوح ہو کر دو رکعت نماز صلات حجت پڑھے دو رکعت نماز صلات حجت پڑھنے کے بعد درود مبارکہ پڑھے درود مبارکہ گیارہ بار درود مبارکہ پڑھنے کے بعد ایک سو انتیس بار سورہ مبارکہ کو پڑھے یعنی سورة القصر کو ایک سو انتیس بار پڑھے اس سورہ مبارکہ کو ایک سو انتیس بار پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرے اور سات درود مبرکہ آہر میں دوبارہ پڑھے گیارہ مرتبہ شروع میں درود مبرکہ پھر ایک سو انتیس بار یہ سورہ کوثر اور اس کے بعد دوبارہ گیارہ مرتبہ درود مبرکہ یہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بڑھ گڑھائے دعا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں وسط اس کی اولاد کی فرما برداری اس کو ہمیشہ تو درستی اور لائی جگرہ سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی محترم ناظرین انتہائی آسان وظیفہ ہے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ